مراد علی شاہ علیہ مین گنڈاپور اور سرفراز بکٹی کو چیلنج دے دیا تینوں صوبائی حکومت خاموش سیاسی رہنماؤں کے شک پہ سامنے آگئے ایمکی ایمکی مصطفیٰ کمان نے کہا دوسرے علاقوں کی محرومیاں بڑھ گئیں کل کی پریس کانفنسے غلط پیغام گیا حمیر جماعت اسلامی حافظ عائمو رحمان نے کہا قیمتوں میں کمی پورے ملک میں ہونی چاہیے سندھ میں بجلی کے پیسے کیوں کم نہیں ہو سکتے ترجمان جمعیت علماء اسلام حافظ عمداللہ بولے ریلیف صرف ایک صوبے کے لئے کیوں ہیں یہ ایک پاکستان ہے یہ دو پاکستان مزیر اعظم شہباز شریف کی ہوائیت دو بندرگاہوں اور بارڈرز پر منکی باکس کی سکرینن کے نظام کو موثر بنانے کی ہدایت کہا عالمی دارہ صحت نے منکی باکس کو پبلک ہیلتھ ایمرجنسی قرار دیا پاکستان نے بھی کڑی نگرانی کی ضرورت ہے وزیر اعظم نے بارڈر ہیلتھ سرویسز کو صورتحال کی بھرپور نگرانی اور سخت سرویلنس کے ہدایت کی انسی او سی کی ایڈبائزری جاری بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ وہ جنرل فیس کی گرفتاری سے نا خواب زدہ ہے اور نہ ہی ڈرے ہوئے ڈرے ہوئے ہوتے تو جیڈیشل کپیشن بنانے کا مطالبہ نہ کرتے اڈیالا جیل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہیں انہوں نے سہولت کاری کا نیٹورک پکڑے جانے کو مزاق کرا دیا کہا ان کے سیل کے پاس جیمز لگے ہیں جیل میں موبائل فون کام نہیں کرتے انہیں کوئی مواد باہر بھیجوانا ہو یا کوئی چیز چھپانی ہو تو ان کے بکلا اور پارٹی لیڈرز روز ملاقات کے لیے آتے ہیں جسمانی ریمانڈ کے لیے سپریٹینڈنٹ اڈیالا جیل راولپنڈی نے ایٹی سی جج کو خط لکھ دیا خط میں کہا گیا ہے کہ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر اڈیالا جیل میں آج سمات ممکن نہیں اڈیالا جیل میں 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سمات بھی ہونی ہے بوشا بی بی کو سیکیورٹی وجوہات کے باعث پیش نہیں کیا جا سکتا ایٹی سی نے آج بوشا بی بی کے جسمانی ریمانڈ کی استعدا پر سمات مقرر کی تھی مقلعہ صفائی کا کہنا ہے کہ عدالتی احکامات کے سامنے سپریٹینڈنٹ جیل کے خط کی کوئی قانونی حیثیت نہیں بجلی مزید مہنگی ہونے کا خدشہ بجلی کمپنیز نے سارفین کی جیپو سے 46 ارب 99 کروڑ پر نکلوانے کی تیاری کر لی کپیسٹی چارجز، ٹرانسمیشن لاؤسز، لائنوں کی مرمت اور سسٹم کے استعمال کی فیس کے لیے پیسوں کی درخواست پر نیپرہ چھپی سکس کو سمات کرے گا اطلاع کے الیکٹرک پر بھی ہوگا قیمتوں میں اضافہ پچھلے مالی سال کے آخری سہماہی ایجیسمنٹ کے تحت مانگا گیا ہے بجلی کمپنیز نے کپیسٹی پیمنٹس کی مد میں 22 ارب 86 کروڑ روپے آپریشنز اینڈ مینٹیننس کی مد میں 4 ارب روپے یوز آف سسٹم اور مارکٹ اور آپریٹر فیس کی مد میں 7 ارب 51 کروڑ روپے مانگے ہیں 10 ارب 80 کروڑ روپے ٹرانسمیشن اور ڈسٹیبیوشن لاؤسز کی مد میں طلب کیے گئے ہیں خیبر پختنخواہ میں روٹی کی قیمتوں میں بڑی تبدیلی آ گئی خیبر پختنخواہ میں روٹی مہنگی پنجاب میں سستی ہو گئی خیبر پختنخواہ میں 125 گرام روٹی کی قیمت 20 روپے پنجاب میں 200 گرام کی روٹی صرف 15 روپے میں دستی آ خیبر پختنخواہ میں روٹی کا وزن کم قیمت زیادہ پنجاب میں روٹی کا وزن بھی زیادہ اور قیمت بھی کم رات و رات روٹی کی قیمت میں 5 روپے کا بڑا اضافہ کرنے پر خیبر پختنخواہ کے شہری صوبائی حکومت پر برہم فوری کمی کا مطالبہ کر دیا قائمہ کمیٹی کے جلاس میں خاتون کے لباس پر تفسران سپیکر قابی اسمبلی نے تحریک انصاف کے اقبال آفریدی کے بائن پر تحقیقات کے لئے کمیٹی بنا دی وزیر قانون کی سربراہی میں کمیٹی پندرہ دن میں رپورٹ دے گی دوسری جانب کے الیکٹرک کے چیف ایگزیکٹیو مونسلوی نے کہا ہے کہ ان کے ایک ساتھی سے متعلق تفسران کی کمپنی کے اقدار کے برقس ہے متاثب امتیازی سلوک اور حراسہ کیے جانے کے خلاف کھڑے ہوں گے تحریک انصاف کے اقبال آفریدی نے گزرستہ روز قائمہ کمیٹی برائے تامنائی کے اجلاس میں خاتون کے لباس پر نام مناسب الفاظ ادا کیے پارٹی سے اختلافات بانی پی ٹی آئی کے کہنے پر ختم کر رہا ہوں پارٹی رہنماؤں کے متعلق بیئے گئے رمارکس پر معذرت خواہ ہوں تحریک انصاف کے رہنماؤں شیر افضل مروت کا اعلان کابل پنڈی میں اڈیالا جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کہا کہ آج تین ماہ بعد بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوئی میں نے ہاتھ ملایا بانی پی ٹی آئی نے گلے لگایا دو طرفہ گلے شکروں کا تبادلہ ہوا فیبر پختونخواہ کے مشیر اطلاع پر اس سے صحف نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے شکیل خان کے کرپشن کے معاملے پر تشویش کا اظہار کیا ہے انہوں نے پارٹی میں گروپ بندی اور ناراض گروپ کا تاثر دینے کی کوشش پر بھی خفی کا اظہار کیا اڈیالا جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد بیرستر سیف نے کہا کہ بانی نے ہدایت دی ہے کہ کارکر متحد رہے اور کسی گروپ کا حصہ نہ بنے کرپشن کی تحقیقات کرنے والے کمیٹیوں کی مرضی سے بنے کاراچی میرا چلتی خاتون کو حراسہ کرنے کا ایک اور واقعہ نارت کاراچی مسلم ٹاؤن میں گلی سے گزرتی بابردہ خاتون کے ساتھ موٹسائیکل سوار کی نازے بہرکت سی سی ٹی وی ویڈیو سامنے آگئی ویڈیو میں ملزم کا چہنہ بھی بازے ملزم نے موٹسائیکل پر آگے چھوٹے بچے کو بٹھایا ہوا ہے واقعہ بارہ اگز کی صبح پیش آیا کاراچی میں حالی عواقعہ سمیت خواتین کو حراسہ کرنے کے چار واقعات رپورٹ ہوئے دو واقعات موٹ کاراچی اور ایک واقعہ پاک کولونی میں سامنے آیا تین واقعات میں پولیس ملزمان کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہوئی فیصل آباد میں قاتون سے موبیرہ اجتماعی جادتی مقدمہ درش دو ملزمان گرفتار دیگر کی اطلاع سجاری بھارت کی جانت سے پانی چھوڑے جانے کے بعد دریائے چناب میں پانی کی سطح میں اضافہ آئندہ چوبیس گھنٹوں میں اونچے درجے کے سلاف کا خدشہ پانی کی سطح دولاک کیوسک سے دولاک کچاس ہزار کیوسک تک بڑھنے کا امکان علاقہ مکینوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت ترجمان پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ ممکنہ سے علاوی خطرے کے پیش نظر تمام انتظامات مکمل ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ندی نالوں میں تلغیلی کی پیش نظر متعلقہ محکموں کو الارٹ رینے کی ہدایت کی ہے دیرہ غازی خان میں کوہ سلمان کی علاقوں میں پیش کی عفاظتی اگنامات کا حکم مریم نواز کی مختلف فضلہ میں زیر عاب نشیبی علاقوں کے مکینوں کی مدد کی ہدایت کہا متاثرہ علاقوں سے مکینوں کو بروقت ریلیف کیمپس میں منتقل کیا جائے مان موویشی بھی سہلاب سے پہلے محفوظ مقام پر منتقل کر دیا جائے لینڈ سلائڈنگ سے متاثرہ علاقوں میں ٹرافک کی فوری بحالی اپنی بنائی جائے کراچی کے نیجیر سرکاری اسپتالوں میں منکی پاکس سے بچاؤ کے لیے انفیکشن کنٹرول الرٹ جاری تیبی ماہرین کے مطابق منکی پاکس انفیکشن جانوروں سے انسانوں میں پھیلتا ہے منکی پاکس انفیکشن ایک انسان سے دوسرے انسان میں بھی پھیل سکتا ہے بخار، سر اور پٹھوں میں درد، خارش اور گدود کی سوجن منکی پاکس کی علامات ہیں چیچک کی ویکسین منکی پاکس سے کچھ حد تک تحاپوس پر اہم کرتی ہے کراچی میں پولیو کی خصوصی مہم کے پہلے دن ستائیس فیصد والدین کا بچوں کو پولیو ویکسین لگوانے سے انکار کی انکشاف وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا انکار کرنے والوں کے خلاف کاروائی ہوگی کراچی کی بیشتر علاقے پولیو وارس میں ہائی رسک پر ہیں گیارہ لاکھ میں سے کوئی بچہ ویکسین سے محروم نہیں رہنا چاہیے چند لوگوں کے آدم تعاون اور رویے کی ورح سے ہم پولیو سے نجات حاصل نہیں کر پا رہے جدید ٹکنالوجی کے ساتھ شروع کی جانے والی پولیو مہم پچیس اگست تک جاری رہے منشیات کا سراغ لگانے والا لاکھوں روپے مالیت کا این ایف کا تربیہ تیافتہ کتہ کراچی ائرپورٹ پر برڈ شوٹر کی گولی کا نشانہ بن گیا ائرپورٹ ذرائع کے مطابق این ایف کا کتہ تیاروں کی پارکنگ میں گھومتا پایا گیا کنٹرول ٹاور کے آگاہ کرنے پر سیول ایوییشن کے برڈ شوٹر نے عام کتہ سمجھ کر گولی ماری ذرائع نے دعویٰ کیا کہ این ایف عملے کی غفتت کی وجہ سے کتہ پنجرے سے نکل کر رنوے پڑایا سیول ایوییشن اور این ایف حکام نے معاملے کی تحقیقات شروع کر دی لاپتہ شہری خورم کا نہ کوئی کرمنل ریکارڈ ہے نہ کسی تنظیم سے وابستگی کے شواہد میں لے ہیں لاپتہ افراد کی بازیابی کے کیس میں پولیس کے تفتیشی افسر کا سندھ ہائی کورٹ میں بیان خورم کے والد نے عدالت میں کہا کہ ان کے بیٹے نے اگر کوئی جرم نہیں بھی کیا تب بھی اس جیل بھیج دیں خورم کازمی کے دوہزار اکیس میں دفتر سے کچھ لوگ اٹھا کر لے گئے تھے خورم کی چھوٹی بچیا ہے لیکن اس کا کوئی پتہ نہیں سرکاری وکیل لے عدالت کو بتایا کہ بائیس خاندانوں کی مالی معاونت کے لیے دستاویزی کاروائی مکمل کر لی گئی ہے اگلے ہفتے چیک جاری ہو جائیں گے وفاقی وزیر داخلہ محسن نطریقی شہید ڈپٹری کمیشنر پنچکور زاکر بلوچ کی گھر آمد والدین بھائیوں اور دیگر اہل کانہ سے اظہار تازیت شہید ڈپٹری کمیشنر کے خاندان کے لیے دو کرو روپے مالی امداد کا اعلان والد کو پلوٹ کا الوٹمنٹ لیچر دیا صدر آسف علی زرداری اور وزیراعظم شیباز شرید کی جانب سے شہید کے والد کو خصوصی تازیتی پیغام پہنچایا کہا شہید زاکر بلوچ کی فیملی کا خیال رکھنا حکومت کی ذمہ داری ہے کسی کو بھی افغانستان سے کسی دوسرے ملک میں جنگ کی اجازت نہیں دیتے اگر پاکستان کے پاس کوئی معلومات ہے تو شیئر کرے پاکستان چاہے تو ہم ڈی ٹی پی اور پاکستان کے درمیان سالسی کا کردار ادا کر سکتے ہیں اگر پاکستان نہیں چاہتا تو مداخلت نہیں کر سکتے یہ ان کا اندرونی مسئلہ ہے ترجمان افغان حکومت زبی اللہ مجاہد کی بیشکش برطانی نشریاتی ادارے کو انٹرویو میں کہا کہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات کے خواہ ہیں بہتر تعلقات ہماری اور پاکستان نہ دونوں کی ضرورت ہیں برطانوی دال حکومت لاندن کے تاریخی ثقافتی مرکز سمسیٹ ہاؤس میں آگ لگ گئی ایک سو پچیس فائر فائٹرز آگ بجانے میں مصروف کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی آگ لگنے کی وجہ اب تک معلوم نہیں ہو سکی بنگلہ دیش کے حالیہ مظاہروں اور فضادات میں چھ سو سے زیادہ افراد حلاق اور ہزاروں زخمی ہوئے اکمامی متحدہ انسانی حقوق دفتر کی ابتدائی ریپورٹس سامنے آگئی ریپورٹ کے مطابق حسینہ واجد حکومت میں سیکیروٹی فورسٹس نے مظاہرین سے نمٹنے کے لئے تشدد کیا ماورائی عدالت قتل جبری احراسد گمشدگیاں اظہار رائے اور پورام نحتجاج پر پابندیوں جیسی انسانی حقوق کی خیلہ برزیاں کی گئیں ریپورٹ میں بنگلہ دیش یہ حکومت پر انسانی حقوق کی خیلہ برزیوں کی شفاف غیر جانبدار تحقیقات اور انتصاب کرنے پر زور دیا گیا بنگلہ دیش میں انتصاب کے دوران مقامی میڈیا پر تین سو تنک حلاکتیں ریپورٹ کی گئیں تھی زیرے تربیہ ڈاکٹر کا ریپ اور قتل بھارت میں ڈاکٹرز اور ٹب کے شعبے سے منسلک افراد نے چوبیس گھنٹے کی ہرتال شروع کر دی انڈین میڈیکل اسوسییشن کے مطابق ملک بھر کے اسپتالوں میں امرجنسی ڈپارٹمنٹ کے علاوہ دیگر ٹبی سہولیات بند ہے انڈین میڈیکل اسوسییشن کے ساتھر کا کہنا ہے کہ اس ملک میں خواتین ٹب کے شعبے میں اکثریت میں ہیں انہوں نے بار بار حکام کو ان کی حفاظت کی درخواست کی ہے گزشتہ ہفتے کلکتہ کے ایک میڈیکل کالج میں اکتیس سالہ ٹرینی ڈاکٹر کو ریپ کے بعد تشدد کر کے قتل کر دیا گیا تھا اسرائیلی فوج کے غزہ میں حملے نہیں رکے آج بھی تیس فلسطینی شہید اسرائیلی فوج کا جنوبی لبنان میں بھی فضائی حملہ حزباللہ کمانڈر کو شہید کرنے کا دعویٰ حزباللہ نے شمالی اسرائیل میں درجن اور راکٹ فائر کیے کئی مقامات پر آگ لگ گئی اسرائیلی فوجیوں کے زخنی ہونے کی بھی اطلاع غزہ جنگ بندی پر دوحہ مذاکرات میں امریکہ نے نئی تضاویز پیش کر دی ہم ماس کا کہنا ہے کہ مذاکرات یا معاہدے کا نہیں امریکہ کی حکم نامے کا سامنا ہے سردہ بائیڈن کا یہ کہنا ہے کہ معاہدے کے قریب ہیں ایک وہم مذاکرات اگلے ہفتے کائرہ میں دوبارہ ہو رہے ہیں پیریس اولیمپک کے گول میڈلیس ارشد نظیم کے لئے مزید انعباد گورنہ پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے گورنہ حسن ہونے والی تقریب میں ان کو بیس لاکھ روپے اور گاڑی کا تحفہ دیا دو نیجی ہازنگ سوسائٹیز کی جانب سے ایک کنال اور دس مرلے کے پلوٹس دیے گئے لاہر ہی میں ہونے والی ایک اور تقریب میں اولیمپک چیمپین ریسکیو برجنسی سروسیز ایکنٹمی کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں سپیکر پنجاب اسیملی کے حمراہ مہمانیں خصوصی تھے وزیر سہت پنجاب کا میہ چننو کا ریسکیو سنٹر ارشد ندیم کے نام سے منصوب کرنے کا اعلان جی جی ریسکیو راکٹر نصیر کا ارشد ندیم کو برینڈ ایبیسیڈر بنانے کا اعلان اور بانوی پی ٹی آئی کی اڈیالا جیل میں مبینہ سہولت کاری کے الزام محراست نے لیے گئے سابق ڈیپری سپریٹینڈنٹ اڈیالا جیل زفر اقبال کو رہا کر دیا گیا ذرائع کے مطابق ڈیپری سپریٹینڈنٹ کو تیرہ آگست کو پوچھ کچھ کے لیے تحویل میں لیا گیا تھا زفر اقبال گزرستہ رات اڈیالا کے قریب اپنی رہائشگاہ پہنچے موسیقی